کیا انفلوینسز کی ضرورت پڑ گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ جناب وہ ان سے تعریفیں کروائی جائیں کہ جناب بڑا زبدست کام ہو رہا ہے فہد صاحب جو ہے نا وہ ان کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں یہ ایک ٹریولاغ ریپورٹر بھی ہیں مطلب یہ اتنا گھومتے پھرتے ہیں کبھی آپ کو اسلامباد میں نظر آئیں گے کبھی آپ کو لاہور میں یہ بڑی بڑی جگہوں کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے فہد صاحب کیا دیکھا آپ نے واقعی سو دن میں بڑی زبدست تبدیلی آگی پنجاب میں یا ویسے ہی ہے پنجاب میں خان صاحب تیل پہ بیٹھا ہوں کیونکہ ہر وقت عوام کے ساتھ مجھے نہیں لگا کہ ایک پرسنٹ بھی کسی جگہ کوئی تبدیلی ہے مریم نواز کے حلقے میں سنگپورا جو منڈی ہے اس منڈی میں بھی چیزیں جو ہیں وہ پرائیس ریٹ کنٹرول کے مطابق نہیں بک رہی ہیں یہ چھوڑ دیں دوسرا جو بچوں کا میرا سب سے بڑا ٹاپک ہے کہ آپ کے بچے آپ پڑھائیں گے نہیں تو آپ ڈوب گئے نا سارا ٹائٹ آنے کی ڈوب گیا آپ کی یہ سارے مسائل کس وجہ سے ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے اچھا ایک بچہ مجھے پورے پنجاب سے دکھا دیں کہ جو مزدوری سے اٹھا کے چھے سال کا بچہ ہو اس کے پیرنٹس کو انہوں نے مینج کیا ہو کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں بچہ پڑھنے کے لیے تحویل میں دے دیں سٹیٹ کی اور وہ بچہ ایک دکھا دیں پورے پنجاب میں سے مجھے کہ یہ بچہ ہم نے سکول داخل کروا دیا اچھا جو تیسرا سب سے بڑھا جو اتنے فیتے کٹے ہیں سو دن میں بھائی جان ٹیل تک تو کچھ نہیں اچھا آخری بات آپ ہیڈ پہ آجے میں ہیڈ پہ وہ چونکہ نجم بھائی بیٹھے ہیں تو میں ٹیل پہ ٹھیک ہوں آخری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کٹھا کرنا ہے میں آف دی ریکارڈ ایک میٹنگ کر کے آیا ہوں تو وہاں کرتے دھرتے سارے ٹیکس والے بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیکس جنہوں نے کٹھا کرنا تھا وہاں ایک بندے نے ایک بندے نے چار سو چار عرب کا ٹیکس چھوڑی کیا ہوا تھا ایک بندے نے میں نے آئیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے کہا کس نے کیا اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے کہا کیا کرو گے اس کے مطلقہ کمیشنر سے پوچھا اس نے کہا ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے آئیوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہتھ کڑی ملزم کو لگانے کا بجٹ نہیں ہے وہاں سے نکل کے میں یارڈ میں آ گیا یارڈ میں دیکھا تو ان کے پاس ریکاوری کے لیے کوئی ویگن نہیں ہے کوئی کار نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں ہے اچھا ایک بات اور میں کریکٹ کر دوں لوگ کہتے ہیں یہاں ری فارمز کی ضرورت ہے ری فارمز وہاں ہوتی ہیں جہاں کوئی چیز چل رہی ہو آپ میرے ساتھ ٹیل پہ آئیے ٹیل پہ کوئی چیز چل رہی ہو تو مجھے دکھائیے نجم بھائی آپ کی رہے دیکھیں موڈل تو اگر ہم نے پریکٹیکل ہی بات کرنی ہے تو موڈل تو دو ہی ہیں اس وقت ہمارے سامنے ایک بزدار صاحب کا موڈل تھا ان کی معاون خصوصی گوگی صاحبہ تھی دوسرا موڈل جو ہے مریم نواز کا عوام کی ویل فیر کا موڈل کیوں نہیں رکھتے ساری پولیٹیکل پارٹیز یہی کہتی ہیں دیکھیں میری بات سنیں یا تو آپ بزدار موڈل کو اپریشیٹ کر لیں یا مریم کو کر لیں کچھرا کنڈی بنا آگے رکھ دیا کیا کچھرا کنڈی بنا آگے رکھ دیا بزدار کے دور کے اندر کونسی چیز تھی کیوں نہ تعریف کریں مریم نواز کی سیٹ اپ آیا اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیا تبدیلی ہے ایوان وزیر اللہ کے اندر اس وقت کمیشنر جیلر سب کو نئے بنگلے بنا کے دے رہے ہیں اور سب کے سب عوضے نہیں بک رہے ہیں یہاں پر ٹیکے کی بوڑنیاں نہیں لگنی وہ بکنی رہے ہیں انہیں کروڑوں پر کے گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں وہ تو ایک منصوبہ بجٹڈ منصوبہ ہے یہ تو بات ہے نوازنے کے طریقے ہیں اس وقت باکستان مشکل میں ہے نہیں ہونا چاہیے اس کے سب کیچے سے تیکھیں ایک گھر بنانا اور ایک آپ کے جیلر سمینہ جیلر تک کے عوضے بیچنا ہیلتھ انسپیکٹر بیچنا ایوان وزیر اللہ میں بیٹھ کے بیچنا اچھا مجھے ایک بات بتاتے ہیں منصور سویئے ہم یہ تو کہتے ہیں جی وہ پیسے لے کے بندے لگا رہے تھے یہ وہ چلو وہ تو آپ پکڑ نہیں سکے وہ باہر بیٹھے انہیں تو آپ بلوا نہیں سکے صرف یہ بتا دیں جو بندے پیسے دے رہے تھے وہ تو آپ کے پاس یہ نا آفیسر کتنے افسروں کے خلاف کاروائی کی ہے ان افسروں کو پکڑے نا کرنی چاہیے کرنی چاہیے میں نے تو نہیں پکڑنا نا پیسے تو نہیں پکڑنا نا پیسے تو نہیں پکڑنا نا بھائی آپ نے خبر دی تھی آپ نے کہا تھا جنرل باجو صاحب کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں تو شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے آرٹیکل سوی سکم قدمات دائر کر دیتے پڑواریوں کو چھوڑے اوپر آئے آپ کو یاد ہوگا میں نے مریم نواز صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ اگر آپ حکومت میں آئے تو کہیے کہ ہم میں جنرل باجو اور جنرل پیس کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی کریں گے تو اس پر وہ خاموش ہوگی ہے دیکھئے کاغذی منصوبے آپ نے جتنے مرضی کتابوں میں بنانے اب بنا لیں لیکن جب آپ نے ایک سیکنڈ ہی بات تو کرنے دینا جب کہتے ہیں نا جو دو چاند چاڑ دائے تو دنیا نو آپ نظر آجا پھر آپ کو یہ پیسے دے کے نا ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں پڑھانی 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 وہ خود بتا رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں وہ ٹک ٹاکر ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں کانٹیک کیا ہم سے اپنے پیسوں کی اوپر بات ہوئے ہیں سمینہ یہ بتائیے آپ کو پچھلے دس سال میں چاند کا نظر آیا ایک تو مجھے یہ بات سمجھی آتی کہ جب بھی اس بات پر کرو تو پوچھتے ہیں بھئی میں کوئی پی ٹی آئی کی ہوں یا میں کوئی وزیرحالہ تھی جو میں آپ کو بتاؤں ہوں میں نے تو صرف میرا سوال میرے کیا سوال کیا تھا آپ سے کہ پچھلے دس سال میں میں نے کیا سوال کیا چاند کب دیکھا میں نے کہا آپ کو پچھلے دس سال میں دس سال کہہ رہا ہوں میں نے پانچ سال نہیں کہا چار سال نہیں کہا چھے سال تو وہی ہو جاتا ہے میں نے دس سال کہا ہے میں دوزار تیرہ سے لے کے آج کی بات کروں دس سال نہیں ہو کہا میں نے کہا آپ کو اس میں چاند کئی نظر آیا میں آپ کو بتانے لگی ہوں صرف یہ بات جی کے پی میں کافی بہتر کام بھی ہوتے رہے ہیں وہ ساری تنقید بھی ہو سکتی ہے آپ کہیں نہ مجھے چاند نظر آیا میں آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ وہاں چاند میں یہ کہہ رہی ہوں وہاں پہ بھی بہت اچھے کام بھی ہوئے ہیں وہاں پہ بھی بہت مس منیجمنٹز ہیں یہاں پہ بھی بہت اچھے کام ہوئے ہیں پرویز علی صاحب کے دور میں بہت اچھے کام ہوتے رہے ہیں شباز شریف صاحب نے بھی کچھ اچھے کام کیے ہیں ا República بزدار صاحب کے دور میں بھی کچھ اچھے کام ہوئے ہیں جو یہاں پہ یہ ٹکٹوکر والا یہ پرسیپشن برنے کی کوشش وہ یہ 0 بتا 0 ہے اگر پیٹی آئی بنائے تو ٹھیک ہے کس نے پیسے دیکھے بنائے اپنی مرضی سے وہ ایک لہدہ بات ہے سمینہ صاحب رمضان جاتے آدھے ایک سوال پیڑھ تھی پیڑھ کھائے ابھی میں آرہی ایک سوال سمینہ نون لیگ نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ اگر کیا پیسے دیئے جو کچھ کیا غلط ہے اگر یوٹیوب کمانے والوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے سر پہ ہاتھ رکھنا کیا ہو دیکھئے نا دیکھئے میں آپ کو بتاتے منصور سیدھی بات اگر میں اپنی چوئیس سے کوئی تعریف کر رہی ہوں وہ ایک الگ بات ہے بے شک پی ایم ایل این کے لوگ بھی تو تین سو پینسٹھ جن صرف تعریفیں اگر ہوں تو کی بات تو سن لیں میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی مرضی سے میں کسی چیز کی اچھائی کروں وہ ایک الگ بات جب آپ کسی کو بقاعدہ پیسے دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے پیسے کو آپ اشتہار دیکھ لیں جو ٹی وی پہ چل رہے ہیں جو اخباروں میں لگ رہے ہیں جو بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں جو آپ کی یہ جو ایل سی ڈیز لگی ہوتی ہیں اس پر مختلف روڈز کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں یہ سارا پیسہ ہمارے غریب عوام کا ہے جس کا آج بل دیا نہیں جا رہا اور اس کو آپ اپنی تشہیر میں لگا رہے ہیں یہ پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ اب نیلم صاحبہ نے ان کا جو نوٹیفیکیشن ہونا ہے وہ تقریباً چودہ دن لگ جائیں گے اور چودہ دن کے اندر جو آرڈیننس ہوا تھا دیکھیں وہ پاس ہو جانا ہے پی ڈی ایم نے اس میں ترمیم کی تھی نہیں اس میں تو کانون پاس ہو گیا ابھی سینٹ میں بھی منظوری ہو گیا بڑی فرکی ترمیم تھی وہ یہ تھی کہ جیج ہائی کورٹ کا ہوگا لیکن ٹائم بارڈ ختم کر دیا تھا وہ دو سال بھی فائل لے کے بیٹھ سکتا ہے اب آرڈیننس میں وہ روٹائیڈ بندہ ہوگا تصدق جلانی موڈل اچھا وہ اس میں اب وہ کانون بنا لیں گے چودہ دن کے در چون بنا لیں گے چھپانے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ جنمن جیتے ہو چھپانے کی ضرورت کیا ہے